موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیز نیم والے پیڑوں اور پیڑوں کے بارے میں پوچھا آئیں آپ پلیز جواب دینا سید صاحب اور کس کو پوچھیں آپ کو نہ پوچھیں نہ کس کو پوچھیں جواب دینا کہتے ہیں کہ پیڑوں پر جنات کے گھر ہوتے ہیں پلیز بتانا نیم پر خاص کرکا گیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خدیجہ بانو ہے سوال انہوں نے یہ کروایا ہے کہ گھروں میں نیم کا پیڑ لگانا یا اور کسی چیز کا پیڑ لگانا کہ جس کے بارے میں مشہور ہو کہ اس پر جن رہتا ہے یہ کیسا ہے یعنی بعض گاؤں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر بہت زیادہ عام ہوتی ہیں کہ گھروں میں پیڑ نہیں لگانے چاہیے کسی بھی قسم کے کوئی کسی قسم کے پیڑ کو منع کرتا ہے کہ کٹھل کا نہ لگایا جائے پودھا تو کوئی کسی قسم کے نیم کا نہ لگایا جائے کہ اس کے اندر جنات بستے ہیں تو ایسا ممکن ضرور ہے کہ پیڑ پر جن رہتا ہو یا پیڑ کو جن نے اپنے رہنے کے جگہ بنا لیو لیکن ہر پیڑ پر ہی جن رہنے لگے یا رہے آکے یہ ضرور ہی نہیں ہے تو یہ خیال لوگوں میں غلط ہے ہاں اگر جنات پیڑ پر رہتے ہیں تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو انسانی بستیوں سے دور ہوتی ہے ویران پڑی ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر جو ہے ان کا بسیرہ زیادہ ہوتا ہے اب رہا یہ کہ گھروں کے اندر اگر پیڑ لگ گیا ہے اس پہ جنا کر رہے گا یہ کنفرم نہیں ہوتا تو اس طرح کی افوائی ایسے خیال یہ اس قسم کی باتیں گھروں میں نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ڈرنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا پھر اگر پیڑ کسی اور وجہ سے کوئی حرکت کر رہا ہے مسئلہ نصفے اگر کوئی بلی وغیرہ بھی چڑ گئی اور رات میں کسی نے اٹھ کے دیکھ لیا تو اس کو یہی تصور ہوگا کہ رات کو پیڑ ہل رہا تھا اور اگر کسی عورت نے دیکھ لیا تو پھر وہ ایک کی چار باتیں بنا کے چار گھروں کے اندر آسانی سے پہنچا دے گی اسی لئے یہ خیال لوگوں کے اندر یہ غلط ہے ہر پیڑ پر جن ہو ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گھروں میں پیڑ لگانا ہے یا پیڑ موجود ہے اور اس پر جنات وغیرہ نہ ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر ایک سفید مرغہ پال لیں وہ مرغہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں تو کیا آپ کے پڑوس میں بھی کہیں جنات جو ہے وہ نہیں رہے گا مرغہ ازان وغیرہ بھی دے گا صبح میں اور آپ کے گھر کے آس پاس اگر مسجد وغیرہ بھی ہے تو اس کے ازان بھی آتی رہیں گی تو ایسے میں جو پری شیع وغیرہ جنات جو برے ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے تو آپ اس بات سے بے خبر رہیں وضائف پڑھتے رہیں اللہ رسول کا ذکر آپ کے گھر میں ہوتا ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ایسے میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے اور اس قسم کی باتوں سے بچوں کے ذہن میں جو ہے وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے تو بچوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر پیڑ پر جن ہو ایسا ضروری نہیں ہے ان کے اپنے اپنے گھریں وہ اپنا گھر چھوڑ گے تمہارے گھر میں کیوں آئیں گے رہنے کے لیے تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے باقی ہر نیم کے پیڑ پر یہ ضروری نہیں جب تک کسی پیڑ کے بارے میں یقین نہ ہو کہ ہاں وہاں واقعی جن کا بسے رہے تو یہ آبادی انسانی آبادی میں جلدی نہیں بستے موسیقی